سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کس چیز کی معذرت کہ پچھلے دو ہفتے یا چھتین ہفتے سے ایشیا کپ ایشیا کپ ایشیا کپ چل رہا تھا اور میرے سارے دوست ساتھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے سے ناراض تھے کہ میں ان سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا اور میں انڈین میڈیا سے کیوں بات کر رہا تھا تو معذرت اس کی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جب انڈین میڈیا میں کوئی خبر چھپتی ہے اور ہم اس کو یہاں شایع کرتے ہیں تو میرا پہلا رییکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ تو انسپائرڈ خبر ہے بکلز انڈیا کا میڈیا بڑا نیشنلسٹک ہے ان کو جو بی سی سی لیگ کرتا ہے جس قسم کے انگل سے وہ کرتا ہے وہ چلا دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے یہاں اٹھا کے اس کو چلا دیتے ہیں اس کی کریڈی بیلیٹی بننی شروع جاتی ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انڈین میڈیا میں بہت سی غلط خبریں چھپ رہی تھی اور مجھے احساس تھا کہ یہ کہیں سے لیک ہو رہی ہے اب انڈین میڈیا کو نیوٹرلائز کرنا بڑا ضروری تھا اگر میں آپ سے بات کرتا کیا میں چاہتا ہوں تو انڈین میڈیا نے پھر یہاں سے سٹوری اٹھانی تھی اور وہاں کی جو آڈینس ہے اس نے سوچنا تھا یہ تو انسپائرڈ سٹوری ہے یہ تو پاکستانی میڈیا بھی وہی کر رہا ہے جو انڈین میڈیا کرتا ہے تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ جہاں ہم نے کھیلنا ہے جس طرف کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے مجھے وہاں انڈین میڈیا کو اپنی سائٹ پہ لینا ہے ضروری ہے وہاں آرگیومنٹ دینا بڑا ضروری ہے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر وزن ہے اور میں فیر بات کر رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائی ان لارج آئی سکسیڈیڈ ان کنونسنگ دی انڈین میڈیا کہ یہ جو ہائیبریڈ موڈل ہے یہ ایک سولوشن ہے یہ بلیک میل نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے یہ ایک سولوشن ہے ایک ایسی ایشیو کا جو کہ ڈیکیڈ اوور ایک پرابلم بنایا ہے انڈیا پاکستان کا اور اس کو حل کرنے کے لیے میں نے یہ سولوشن دیئے اور میرا خیال ہے کہ بہت حد تک میں کامیاب رہا اس میں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آج کل آپ کے سامنے آیا کہ ایشن کرکٹ کانسل نے فائنلی ہماری تجویز مان لی اب صورت یہ ہے کہ صورت حال یہ ہے کہ پچھلے اکتوبر میں ایسی سی نے انانس کر دیا تھا کہ ایشیا کب پاکستان میں نہیں ہوگا ایک نیوٹرل وینیو بھی ہوگا ہے سارے کا سارا راجہ صاحب تھے یہاں انہوں نے ایک موقف لیا جب میں آیا تو اس وقت ایک اور ٹویٹ آگئی یا پریس ریلیز آگئی کہ جی ایشیا کب کا شیڈیول بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے بنا کے شائع کر دیا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے چھوٹی سی پیاری سی ٹویٹ کی تھی تنظیم کہ اچھا تو آپ نے اگر یہ سارا کچھ کر دیا تو فلانا فلانا بھی آپ کر دیں ہمیں کچھیں بغیر ہم ہوسٹ ہیں تو آپ وہ بھی کر دیں وہ بھی کر دیں تو اگر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اس سے پھر تھوڑا بہت انڈین میڈیا کے اندر تھوڑی سی بی سی سی آئی کی کھچائی ہوئی بٹ کم از کم موقع مل گیا تو انگیج اب میں آپ کو بتاؤں وہ انگیجمنٹ بڑی مشکل تھی بہت مشکل تھی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا بڑا کلاوٹ ہے آئی سی سی میں تو آپ سوچئے کہ اے سی سی میں کتنا کلاوٹ ہوں گا ہمیں اگزیکٹیو کمیٹی میں بھی ہمیں نہیں بٹھایا اور خود ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں چار ایشن کنٹریز جو ہمیں فیصلے کر لیتے ہیں ہمیں پوچھا بھی نہیں جاتا یہ ہو رہا تھا یہاں اور یہ کب سے ہو رہا تھا تو ایک تو یہ ساری ایشیوز کو لینا تھا کھڑا کرنا تھا اور پھر وہ جو ان کا فیصلہ تھا کہ سارے کے سارا ایشیا کرکٹ کانسل کا جو ایشیا کپ ہے وہ ایک ہی نیوٹرل وینڈیو پہ ہوگا اس کو بھی پھر کاؤنٹر کرنا تھا میں آپ کو بتاؤں اس میں بڑی محنت کرنی پڑی ہمیں دھکے لگے بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ یہ تو فیصلے ہو چکے ہیں آپ جانی کم لیٹلی آپ کو کیا پاتا ہم تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں اس کو نہیں چھیڑ سکتے ہیں بہرحال دبائی میں میٹنگز میں نے کی کچھ اوپن میٹنگز تھی کچھ خفیہ میٹنگز تھی بارہ ان میں ہم نے میٹنگز کی کچھ اوپن میٹنگز تھی کچھ خفیہ میٹنگز تھی بارہ ان کے اندر بھی زوم کے اوپر پتہ نہیں کتنی کالز ہیں کالز کی ہیں ہم نے کبھی ایک میمبر کے ساتھ کبھی دوسرے میمبر کے ساتھ کبھی اس کو سمجھا رہے ہیں کبھی اس کو سمجھا رہے ہیں بڑی محنت کرنے پڑی یقین کریں اور پھر جا کے یہاں ہم پہنچے ہیں کہ اے شک آپ جو ہے وہ ہامی ہوسٹ ہیں وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے اگر آپ کوئی ایشو ہے آپ کے لیے تو ہم آپ سے لے لیتے ہیں ہوسٹک رائٹس پہلے بھی ہوئی ہے ہم لے لیتے ہیں آپ کی ہوسٹک رائٹس سری لنکا کو دے جاتے ہیں آفٹرال سری لنکا نے بھی دی تھی ایک وقت ہوسٹک رائٹس منگلہ دیش کو میں رکھا جائے تو اس لیے یہ تو پہلے بات ہی نہیں ہے تو آپ کو کنسل کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کہتے ہیں نہیں کھیلیں گے نہ کھیلیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب فائنلی ہائیبریڈ موڈل اے سی سی کی جو پریس ریلیس ہے اس کے اندر لفظ آیا ہے کہ ہائیبریڈ موڈل تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بڑی فرم وکٹری ہے یہ قسم کی کہ اتلیس مان تو گئے ہیں کہ ہائیبریڈ موڈل چل سکتا ہے اور چلنا بھی چاہیے اس کی اہمیت آپ کو جب ہم آگے جائیں گے تو اس کو آپ کو سمجھ آئے گی اس کی اہمیت کیا ہے اور کہاں جا کے یہ ہمارے لیے ایک نیگوسیئیٹنگ ٹول بنے گا یا نہیں بنے گا بٹ فر تر ٹائم بینگ میں اسی پیو پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں اب اس سیچویشن میں کسی ان لوگوں کی کوشش تھی کہ ورلڈ کپ کو لنک کیا جائے اس کے ساتھ مطلب یہ کہ آپ کھیلیں گے انڈیا میں کہ نہیں کھیلیں گے اور وہ ایک لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پہلے آئے وہ آپ بتائیں ہمیں پھر ہم ہی در آئیں گے ایشیہ کپ کے ساتھ تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ان کو الگ رکھنا کیونکہ ہمیں کیا پتا ورلڈ کپ جب ہوگا تو یہاں کون سی حکومت ہوگی کیا حکومت پاکستان کا موقف ہوگا یہ فیصلے جو ہے سیکیورٹی ڈیلیٹڈ فیصلے یہ تو آسٹریلیا بھی کرتا ہے ہیومن رائٹس کیو پر کرتا ہے انڈیا سیکیورٹی ایشیوز کیو پر کرتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی سیکیورٹی ایشیوز رہی ہیں دوہزار سولہ میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے وینیوز چینج کروائے تھے تو ان کو الگ رکھا بڑی پریشر تھا کہ ان کو جوڑے اگر ہم یہاں کچھ میچز آپ کو دیتے ہیں تو پھر آپ کو انڈیا میں آکے کھیلنا پڑے گا یہاں تک کہ جی احمد آباد میں کھیلنا پڑے گا افلانی جگہ کھیلنا پڑے گا اور وہ پروپگینڈا انڈین میڈیا میں چل رہا تھا اس کو بھی رکھنا تھا دور تو خیر اب ہم یہاں پہنچے ہیں کہ پندرہ سال کے بعد ایک ملٹی لیٹرڈ ایویٹ یہاں ہونے جا رہا ہے آخری میں نخص دوزار آٹھ میں تھا اور یہ جو طویل جرنی تھی ہماری ٹریول آگ تھا یہ شروع ہوا پی ایس ایل کا ایک میچ لاہور میں پھر چار میچز اور چلتے 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 اب سارے میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اس وقت پہلے زمبابوے کی ٹیم کو بلایا دوزار چودہ کے چودہ پندرہ زمبابوے آئی لوگوں نے کہا بایا رہ کیے تو اسی وڈی ٹیم بلاو مگر وہ کترہ کترہ سمندر بنتا ہے تو برف کو توڑنا تھا زمبابوے آیا پھر انٹرنیشنل لیون لے کے آیا اس کے بعد میں سری لنکا گیا اور میں نے جا کے سری لنکا کو کہا کہ آپ کی اوپر جو کچھ ہوا تھا دوزار آٹھ میں اب وقت آ گیا کہ آپ واپس پاکستان آئیں آپ آئیں گے تو راستہ کھلے گا ہمارے لیے اور میں گیرنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ ہماری سیکیورٹی بڑی اچھی ہے وی وی آئی پی پریزیڈنشل سیکیورٹی اور پھر میں نے انہیں یاد دلایا کہ جب سری لنکا کے اندر سیبل وار ہو رہی تھی تو سارے دنیا کے کرکٹنگ نیشنز نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا پاکستان وائد کنٹری تھی ہم نے جا کے کلومبو میں کھیلے جب بم بھی پھٹ رہے تھے تو میں نے جب ان کو یہ یاد دلایا کہ وقت آ گیا ہے تو مجھے یاد ہے وہ ایک ریسپشن تھی جہاں میں نے یہ بات کہی تو اس کے بعد چیئرمن آف دی سری لنکن کرکٹ بورڈ وہ آئے وہ نے کہا جی یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی درست ہے یہ صحیح ہے ہم اپنا موقف ابھی چیج کرتے ہیں ہم بھی آئیں گے ایک میچ کھیلنے میں نے کہا تھا ایک میچ کھیلنے آکے پھر دیکھا جائے گا بعد میں تو وہ آئے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ویسٹڈیز کو ہم لے کے آئے کراچی میں تین میچز کروائے اور پھر راستہ آہستہ سا کھلنا شروع ہو گیا اور یہ جرنی بڑی مشکل تھی مگر آج یہ پہلا ملٹی لیٹرل ایونٹ جو ہے کم از کم ہمیں اس کا حصہ ملا ہے اور صورتحال یہ تھی جیسے میں نے آپ سے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا یہاں تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہوسٹنگ رائٹس بھی آپ سے لے لیں گے اگر آپ بات کی مانیں گے تو اگر ہی وہ ہماری ہائیبریڈ بارڈل کی بات نہ مانتے تو آپ سوچیں ایک بہت بڑی کرائیسس ہو جاری تھی کیونکہ کرائیسس تو یہی ہو رہی تھی نا کہ یا تو پھر ہم اسی یا لمحے پہ آ جاندے یا پھر اسی اکھا دخاندے اگر ہم بوئی کھاٹ کرتے تو اس کے ریپرکشنز پھر آگے ورلڈ کپ میں ہونے تھے ورلڈ کپ کے بعد چیمپینز ٹروفی میں ہونے تھے پھر آئی سی سی میں ہونے تھے ہر قسم کے اس میں خطرے تھے وہ ایک کیلکولیٹڈ رسک تھی کہ ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں گے مگر یہ پیچھے ضروری ہے کہ یہ بات بھی چلتی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے اور سب کو سمجھائیں گے تو خیر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے کیونکہ ہم نے جو فارمیولا پیش کیا تھا وہ میڈل گراؤنڈ تھی اس پہ کوئی جیت ہار نہیں تھی مگر ایک راشنل راستہ ہم دکھا رہے تھے کہ آگے جا کے اس طریقے سے بھی مسٹی حل ہو سکتے ہیں